السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں شہر بینگلور قادریہ مسجد کے پاس ہوں مسجد کے پاس آپ کو بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہوں گے یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے برادران وطن کا بہت بڑا حصہ آ جایا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فور مینکینڈ اورگنیزیشن نے آج مزید قادریہ کے اندر ایک بہت ہی بہترین پروگرام منقض کیا تھا اورگنیز کیا تھا اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ نون مسلم بھائی بہن سسٹرز بردرز سب مسجد کو آئیں مسجد کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں ایکٹیویٹیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں لائپ دیکھیں تو الحمدللہ چار بجے سے یہ سلسلہ چروع ہوا اثر کی نماز ہمارے برادران وطن ہندو سکھ عیسائی بھائیوں بہنوں نے دیکھا اور اسی کے ساتھے ساتھ جب مغرب کے نماز ہوئی تو مغرب کے نماز میں فران پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے تو اسے بھی سنا الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی نون مسلم بھائی بہن بردرز اور سسٹرز آئے ہیں وہ سب لوگوں نے یہاں کے جتنے بھی سکولرز تھے جو مسلم انٹیلیکچولز سے ان سے کوشنز کیے اور جاتے جاتے بڑے ہی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آج ہم مسجد کو آئے ہیں ہمیں یہ ہرگیز میں نہیں لگ رہا ہے کہ ہم ہندو ہیں یا ہم کرسٹرز ہیں ہمیں یہ محسوس ہر آئے کہ ہم انسان ہیں ہمیں اپنا بن لگ رہا ہے ہمیں پیس شانتی سکون اس چیز کا سارا منظر یہاں پر دکھائی دی رہا ہے آج اس ریپورٹ کو آپ تک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک بھر کے اندر فرقہ پرست طاقتیں جتنا بھی اس ملک کو توڑنے کی سازش کر لیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانکین جیسی اورگنیزیشن اس ملک کی گنگا جمنی تحضیب کو باقی رکھیں گے برقرار رکھیں گے اور ہندو مسلم سیکھ عیسائی کی جو ایک تا ہے وہ ایک تا باقی رہ گی اسی لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس ریپورٹ کے اندر ہم تفصیل سے آپ کو یہاں کا جو بھی منظر آج پیش آیا پل پل کی خبریں آپ کو اسی میں دکھائیں گے ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے we feel privileged and blessed that we are here یہ ایسا opportunity ہے جو سب ٹائم نہیں ملے گا ہم کو سو ایک بار ہم کو یہ opportunity ملا ہے اندر آنے کے لئے ہم نے اسے گراب کیا اور ہم لوگ آئے اور یہاں پہ بہت سکون ہے بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ آکے and especially our friends who are there انہوں نے ہمارا بہت ہلپ کیا انہوں نے بہت ہلپ کیا سب لوگوں نے ہمارا بہت ہلپ کیا دکھایا سب کچھ ایک ایک چیز ہمیں بہت اچھا لگا آج تو بہت ہی that we've come to a new place ایسے لگ نہیں رکھئے ہم انجان جگہ ایسے لگ رکھے سب ہمارے اپنی ہیں what is موسیقی